میں ایک چھوٹی سمساز آپ کو دیتا ہوں مقصد پاکستان کیا تھا آج ستتر سالوں سے ہمارے اس قوم کو ہمارے بچوں کو مقصد پاکستان کسی نے نہیں بتایا کسی یہ پاکستان بنا کسی یہ اس پاکستان میں بیس لاکھ سے زیادہ ہمارے مسلمان بہیوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس پاکستان کے لیے ہماری بینیں جو وہاں سے چجدی تھی اس ملک میں قدم رکھنے کے لیے کئی ہزاروں کی تعداد نے اپنے بائیوں اور باپوں نے اپنی بچیوں اور بینوں کے خود گزے کاٹے تھے ان کے عزت بچانے کے لیے کئی ایک ہماری ہزاروں کی تعداد میں ہماری ماں اور بینیں تھی جن کے باپ بائیوں کے آنکھوں کے سامنے ان کے ہاتھوں کو درختوں کے ساتھ دیواروں کے ساتھ بان کر ان کی چھاتیاں کاٹی گئی تھی ان کے ہاتھوں پر کینے لگائی تھی ماں اور باپ کے سامنے ان کے بچوں کے سروں کو اور سکھ برچیوں پر لڑکا لڑکا کر اٹھا کر ان کے سامنے زمین پر مارتے تھے یہ کسی یہ اتنی قربانیت دی گئی تھی کہ صرف کھانا پینا اپنا وہ تو اللہ رب عزت نے فرمایا ان کفار کے متعلق وہ بھی کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں کھانا پینا ہوتا ہمیں وہاں بھی ملتا تھا کیا اس وجہ سے کہ بھئی یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہاں پر ہندو ہمیں تنگ کرتے تھے کہ ہم انگریز کے غلام تھے قائد عظم محمد علی جناح علی گری جنورسٹی انیس سو چورتالیس کو آپ نے ایک خطبے میں فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس سے حاصل کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں مسلمانوں کے یہ تنگی ہے یہاں پر ہندو تنگ کرتے ہیں یا انگریز سے ہم غلامی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ بھئی پاکستان تو ہندوستان میں اسی وقت بن گیا تھا جب پہلا شخص اس نے راہی اللہ محمد رسول اللہ پڑا تھا پاکستان اس وقت بن چکا تھا اور پھر آپ نے یہاں پر ایک جملہ فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے حصول کا مقصد یہ میرے دین اور یہ میرے اسلام کا مطالبہ ہے میں پاکستان اس وجہ سے حاصل کرنا ہوں کہ ہندو اور مسلمان یہ دو الگ الگ قومیں دو الگ الگ سوچیں دو الگ الگ معاشرطی معاشی نظام تہذیب الگ الگ ایک دسترخان پر بیٹھ نہیں سکتے ایک مسلمان گائے کو قربانی کرنا عبادت سمجھتا ہے ہندو اس کی عبادت کرتا ہے اس کو پوجھتا ہے اور مسلمان ہندو شادیاں نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا تھا کہ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ ہو جائیں مسلمان اپنی ریاست حاصل کر کے اس ملک میں اس طرح زندگی بسر کریں جس طرح زندگی بسر کرنے کی تعلیم اسے قرآن سنت میں عطا کی گئی ہے یہ پرحادی مقصد تھا پاکستان حاصل کرنے کا آج ہم نے اپنی بچوں کو اول سے لے کر پی ایس جی کرنے والوں تک ہم نے متعدہ پاکستان میں کیا پڑھاتے ہیں میساکل لکھنو قیازم کے چودہ نکات قرارداد مقاسد قرارداد پاکستان خطبہ آزاباد آج انڈیا مسلم کانفرنس آج انڈیا بنارس کانفرنس یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا بس یہی مقصد